بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم پرنسپلز آف مارکیٹنگ اس کا لیسن نمبر ٹین پڑھیں گے اور یہ لیسن بی کانٹینویشن ہے جو چیلنجز درپیش ہیں مارکیٹنگ کو ان دی ٹونٹی فارس سینچوری اور اس میں کچھ ایسے ایریاز پہ ہم بات کریں گے جن میں اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں ایسے ارگنیزیشن اپنی اگر آپ پرڈکٹ بنا رہے ہیں تو ان چیزوں کو آپ اگر اگنور کریں گے تو کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں آپ کا سروائیو کرنا مشکل ہے اور دوسرے نمبر پہ جو تھیم ہے کہ ٹونٹی فارس سینچوری جو کہ کسٹمر فوکس ہے جو آپ کے کسٹمر ہے وہ ہی ڈرائیو کرتا ہے آپ کی پرڈکٹ کی ڈیزائن کو پرڈکٹ کے فنکشنز کو اور آپ کے اسی میں ہے کہ آپ کتنا اس کو فوکس کرتے ہیں اپنے کسٹمر کی نیڈز کو تو کچھ ایسے چیلنجز کا ہی ہم آئی تذکرہ کریں گے تو ان میں سب سے پہلے ہائی پرائیسز کہ جتنی آپ کی پروڈکٹ کی ہائی پرائیسز ہوں گی یا اس کی پرائیسز ہائی کس وجہ سے ہوتی ہیں ایک تو ہے definitely آپ کی پروڈکٹ میں کیا چیز ہے میٹریل یوز ہوتا ہے لیبر یوز ہوتی ہے فیکٹری اوورہیڈ یوز ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی کتنی بڑی فیکٹری اس کا کتنا زیادہ رینٹ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اور وہ رینٹ آپ نے ultimately کہاں سے ریکاور کرنا ہے آپ کی سیل سے اور سیل کیا کرتے ہیں جو یونٹ آپ کا ہوتا ہے پروڈکٹ یونٹ جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہی سیل کریں گے اس سے آپ وہ ریکاور کریں گے آپ کے فکس ایکسپینڈیچر کتنے زیادہ ہیں جو آپ اپنی پروڈکٹ پر ایکسپینڈ کرتے ہیں یا ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں تو جتنی زیادہ آپ کی پروڈکٹس ہوں گی اور جتنا کم آپ کا فکس ایکسپینڈس ہوں گے اتنی ہی آپ کی پروڈکٹ کاسٹ جو ہے یا پرائس ہے وہ لو رہے گی اس کے علاوہ جو ڈسٹیبیوشن کاسٹ وغیرہ ہے وہ بھی جب اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے آپ ڈسٹیبیوشن کاسٹ اتنی زیادہ ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے عمل میں جتنی بھی کاسٹ انوالو ہوتی ہیں اس کو ڈسٹیبیوشن کاسٹ کہیں گے اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں افیکٹر انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ ہر ایک کی انکلویزن یہ ہوتی ہے کہ جتنے ایلیمٹس یہ افیکٹر ایڈ ہوتے جائیں گے اس پروڈکٹ کی کاسٹ ایڈ ہوتے جائے گی اور جتنی آپ کی ڈسٹیبیوشن چینل فاسٹ ہوگا اور آپ اس کو ایکانومی کل ڈیزائن کرتے ہیں جس سے آپ کی کاسٹ کم سے کم ہو تو وہ پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھانے سے یا پرائیس بڑھانے سے جو آپ آلٹیمیٹلی سیل پرائیس فکس کرتے ہیں اس کو نیچے رکھنے میں آپ کی help کرے گی اور جتنی آپ کی پروڈکٹ کی پرائیس نیچے رہے گی دیو ٹو دسٹیبیوشن چینل یا دسٹیبیوٹیو ایکٹیوٹیز کی وجہ سے تو آپ مارکیٹ میں کسی بھی جگہ پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا کمپیٹیشن کرنا آسان ہوتا ہے تو جو آپ کی پرائیسز ہیں پرموشن کی وجہ سے یا پھر ایڈویٹیزمنٹ کی وجہ سے ان کو آپ نے low رکھنا ہوتا ہے اور تاکہ اس پہ جتنا کم مارک اپ ہوگا اور وہ جو کاسٹ آف پروڈکشن کے کلوز پرائیس ہوگی سیل پرائیس تو آپ اچھی جگہ پہ مارکیٹ میں سروائیو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو میٹیریل کی یوزج کی جو ایفیشنٹی ہے اگر اس میں لاؤسز نہیں ہیں تو آپ کے میٹیریل کی کاسٹ بھی کم ہوگی لیبر میں ایفیشنٹ لیبر آپ کے پاس ہے تو لیبر کاسٹ کم ہو جائے گی فیکٹری آور ہیڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں اس کی پرپورشنیٹ یا پرپورشنیٹ جو ہے وہ پرپر آپ کریں اور ہر پروڈک جو ہے جاب آرڈر کاسٹنگ کی بیس پہ اگر اس کی پرائیسنگ کریں جتنی اس پہ یعنی کے لیبر میٹیریل فیکٹری آور ایڈ کے ایکسپینڈیچر ایکچولی انکر ہو رہے ہیں اتنا ہی اس کو پرپورشن کریں تو آپ کی جسٹیفائیڈ سیل پرائیس ہوگی اور آپ مائی کری میں سروائیوٹ کر سکتے ہیں تو ہائی پرائیسے سے آوائیڈ کرنے کے لیے جتنی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں ایز ای اورگنیزیشن اتنا ہی آپ کے لیے کمپیٹیشن آسان ہو سکتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہائی کاسٹ آف ڈسٹیبیشن کہ آپ کی چینل جو ہے ڈسٹیبیشن کے اگر آپ ویڈن کانٹری بائی ایر یوز کرتے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹلی رینٹ اس کا پی کرنا پڑے گا اور آپ اگر آپ کی فیکٹری آوٹلٹ جو ہے آپ کی گاڑی جاتی ہے ہر ایک آپ کا جو میڈل مین اس کے ہول سیل جہاں پہ آپ کرتے ہیں جو آپ کے بائیر ہیں یعنی کہ ایک فیکٹری کے بائیر ہیں ایک اینڈ یوزر کسٹمار ہوتا ہے تو درمیان میں میڈل مین ہوتا ہے یعنی کہ جتنے بھی وہ چین بڑے گا تو ڈسٹیبیشن کاسٹ بڑھتے جائے گی جتنا ڈائریکٹ سیل ہوں گی یعنی کہ آپ کی فیکٹری اور کسٹمر کے درمیان میں ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہوگا ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہوگا جب وہ بائیر کرنا چاہتے ہیں آن لائن بائیر کر سکتے ہیں آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو آپ کا اگر ڈسٹیبیشن چینل اتنا ایفیشنٹ ہے تو بھی اس کی کاسٹ کم ہوگی لیکن جتنے میڈل مین درمیان میں بڑھتے جائیں گے یا ڈسٹیبیشن چینل جو ہے وہ وائیڈ ہوتا جائے گا ایکسپینسیو ہوتا جائے گا آپ کی پروڈکٹ کی پرائز بڑھتے جائے گی تو آج ٹوانٹی فارس سینچری میں آرگنیزیشنز کو اپنے ڈسٹیبیشن چینل پہ بھی فوکس کرنا پڑتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہے ہائی ایڈورٹیزنگ اینڈ پرموشن کاسٹ جتنی زیادہ آپ پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے اور اس کو پرموشن کے لیے جتنی ایکٹویٹیز کریں گے اس کی کپن سیلز کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں یا پھر اس کی جو ہے وہ فری سیمپلز دیتے ہیں تو یہ کیا ہے ساری کے ساری ایڈورٹیزنگ اور پرموشن کاسٹ ہوتے ہیں اور یہ جتنی بھی چیزیں ایسی آپ کریں گے جو فری آف کاسٹ ہوں گی یا پھر اپنے کسٹمر کو آپ ایز ای ٹریل چیزیں دیں گے یا ان کو تو نالج کے لیے کہ یہ پروڈکٹ ہے آپ کی سہولت کے لیے اور ان فیکٹ مارکٹنگ کیا ہے ایک کسٹمر کو بتانا کہ یہ پروڈکٹ آپ کے لیے بہتر ہے جو آپ کی ضروریات ہے اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں تو اس کے لیے جتنی بھی آپ کی ایکٹویٹیز ہوتی ہیں تو ایڈورٹیزمنٹ کے بھی بہت سارے چینلز ہیں آپ ہی آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں آج کل سوشال میڈیا کی بہت سارے آپشنز ہیں جہاں پہ آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے برینڈز جو کچھ مارکٹ میں برینڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی ذریعے سے آپ اپنے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں لیکن جتنی زیادہ آپ فوکس کریں گے ایڈورٹائزن کو آپ کی کاسٹ بڑھتی جائے گی آپ کی ارگنیزیشن کے اور اپنے پروڈکٹ کی پرائس میں اس کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ ایریا بھی ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایک حد تک پرموٹ کرنا پڑتا ہے پروڈکٹ کو تاکہ آپ کی ایفیشنٹ اور ایفیکٹیو کہ کہاں پہ یہ فورا نہیں ہے کہ ایک سال کے لیے آپ کی یہ پالیسی ہے کہ آپ نے اتنے دنے خرچے اور کنٹریکٹ کر دیئے آپ نے اپنے پروڈکٹ کو پرموٹ کرنا ہے ایڈورٹائز کرنا ہے فوقتاں فوقتاں آپ نے اس میں پالیسیز میں چینج کرنا ہوتی پروڈکٹ کی ڈیزائن میں کریکٹریسٹکس میں اور موڈ آف ایڈورٹیزن میں اس میں سب میں چینج کرنی پڑتی تاکہ ایفیکٹیو مارکیٹنگ کریں ایڈورٹائزنگ کریں اور اچھی سیل جیس سے ہو اس کے بعد ایکسیسیو میڈل مین گراس پروفیٹ مارجن اگر آپ کے میڈل مین ایک ہے دو ہیں تین ہیں اگر ان کا ایک ریکوائیڈ جو ہے یا جو آپ چاہتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے پروفیٹ مارجن اس سے اگر ان کے اپنے پاس مرضی ہے وہ اس کے مارجن بڑھا لیں تو آپ کی مارکیٹ میں اینڈ کسٹمر کے لیے پرائس بڑھ جائے گی اور وہ اس کو آوائیڈ کرے گا اور رائیولز جو دوسرے ہیں سبسیڈری جو پروڈکٹ ہیں ان کی طرف وہ چلے جائیں گے سبسیچوٹ کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کی سیلز ڈیکلائن ہوگی تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ میڈل مین کی بھی ایک لیمیٹ سپیسیفک ہو اور ان کا جو گراس پروفیٹ مارچن ہے وہ بھی سپیسیفک ہو اس کے بعد دیسیپٹیو پریکٹیس اکثر جو آج دیکھا جاتا ہے کہ پروڈکٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کو بڑھا چڑھا بیش کیا جاتا ہے اس کی اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے اور تھو ہول چیل یا فون کال پر یا برینڈ کی کریکٹریسٹک ایسی بتا دی جاتی ہیں جس کسٹمر اٹیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے پرفارمس یا اس کے فیچرز میں ایسی چیز اوور سٹیٹ کر دی جاتی ہیں جو اس کے فنکشن ایکچولی نہیں ہوتے کسٹمر کو صرف اٹیک کرنے کے لیے یہ جتنی چیز ہوں کسٹمر کی سٹیسفیکشن کا لیول اب بڑھ جاتا ہے جو اس کی ایکسپیکٹیشن جب بڑھتی ہیں تو وہ اچھے کی توقع کر رہا ہوتا ہے بلے پروڈکٹ اچھی ہو لیکن آپ نے اس کی دسکرپشن میں بہت زیادہ اس کو کر دیا ہوا ہے تو کسٹمر کو آپ نے دھوکہ دے دیا اس کی دیا ڈیسیو کیا تو اس سے کیا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے کہ میرے پاس جو پروڈکٹ ہے یہ تو بہت زیادہ امدہ ہوگی بہت زیادہ پروڈکٹ کو ایکچولی یوز کرتا تو وہ چیز نہیں جب ہوتی تو وہ مایوس ہوتا ہے تو آپ کی مارکیٹنگ نیگیٹیو ایمپیکٹ کرتی ہے in the long trunk چھٹے نمبر پہ بات کریں تو high pressure selling people کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سیل کرنے والے جو پریشر میں بھی سیل کرتے ہیں لیکن are free to not respond to selling tactics اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل simple مارکیٹنگ کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو آپ کی pressure کی situation میں بھی یعنی اب دیکھیں pandemic کا situation تھی لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے sales مہین ہوتے ہیں جو tactics ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ اپنے tactics کو چین کرتے ہیں تو اپنی sales بڑھاتے ہیں اس طرح کی جو sales force ہوگی ساری بات ہے ایکس پرٹ ہوگا تو میسرچی ہے تو وہ آپ کی marketing کے لئے فائدہ مند بھی ہیں آپ کی sales بھی بڑھیں گے ساتھوے نمبر پہ unsafe products جو آپ ایسی products جن سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو اس کو آپ advertise نہ کریں ان کو اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کی جو company برین کے اندر وہ design کرنے چاہیے کہ جو dangerous products ہیں یعنی جیسے cigarette ہے شراب نوشی اس طرح کہ جتنی بھی چیز ہیں ان کی advertisement کے لئے policy ہو کہ وہ advertise نہیں کرنی یا کتنی کرنی ہے تو ان کے لئے بھی ایک specific ہو اگر زیادہ کوئی over advertise کرے گا تو in fact کیا ہے کہ society میں یہ چیز ایک negative impact چھوڑے گی negative اس کا استعمال جو ہے وہ society کو غلط direction میں لے کے جائے گا تو ان کے لئے بھی ایک واضح policy ہونے چاہیے اور organization کے اپنی بھی policy ہونے چاہیے کہ وہ dangerous product کے ساتھ کیسے اس کی policy ہے marketing کرنا promotion کرنا آٹھوے نمبر پہ product development جو آپ product بناتے ہیں اس کے اندر آپ نے بہترین کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی customer کی satisfaction زیادہ سے زیادہ ہو اور اس میں جو اس کی requirement ہے جو اس کی current situation کے مطابق جو پہلے اس کے features اچھے طریقے سے نہیں کام کر رہے ایکسٹر نئے feature کیسے add کر سکتے ہیں اور features جو ہیں کس طریقے سے وہ user کے لیے زیادہ satisfactory ہو سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ product development میں آپ نے extra feature جو add کرنا ہے وہ بہترین ہوں اور customer oriented ہوں customer ان سے satisfy ہوں تو ultimately ہم کیا کہہ سکتے ہیں the new marketing landscape جو latest marketing landscape آپ نے اس میں customer کو satisfy کرنا ہوتا ہے customer آپ کا driver ہے customer ہی آپ کی اس سے assess کرتے ہیں اس سے feedback جب لیتے ہیں تو feedback آپ کے لیے working origin ہوتا ہے جہاں سے آپ نے کام کو شروع کرنا ہوتا ہے product کو reassess کر کے redesign کرنا ہوتا ہے اپنے جو organization کے structure کو even اس میں بھی آپ کو consider کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے structure میں کوئی flaws ہیں تو ان کو کیسے move کر کے customer کو satisfy کرنے کے لیے اس کے requirement کے مطابق اپنی product market میں لا سکتے ہیں اس کے لیے وقتن فوقتن آپ ری assess بھی کرنا پڑتا ہے اپنی strategies کو change بھی کرنا پڑتا ہے اور customer سے دوبارہ feedback بھی لینا پڑتی ہے اور اس وقت تک یہ process چلتا رہ گیا جب تک اس کی feedback اچھی نہیں ہو جاتی یہ feedback یہ نہیں شو کرتی کہ آپ product دوسروں سے اچھی ہے تو جب یہ situation ہو جائے گی تو آپ کے product excel کرے گی market میں اور اس کی marketing بھی آسان ہوگی marketing cost بھی کم ہوگی اور لوگ اس کی popularity اور لوگ خود اس کے advertiser بن جائیں جو اس کے customer ہوں گے تو یہ ہے the new marketing landscape جو ultimately required اور desired ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جو process ابھی بتایا گیا ان پر عمل کرنا اچھنا آسان نہیں ہوتا تو initial next lesson میں نئے topic آپ کو دیں گے کون کون جم cover کرنا شروع کریں گے تب تک کے لئے جائزت ویڈیو کو حافظ